بولو یہ سب کرنے والا کون تو شادی تو صرف کیا ہے بہان آئے باقی اولاد دینے والا کون اللہ حیث نے میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں آئے بولو آئے لے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی بلکر دنیا میں آئے امی ہے امی کا نام حضرت مریم علیہ السلام اببہ کون حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم یہ کہتے ہیں کہ شادی ہوئے تو بچے ہوئے عیسیٰ اللہ دنیا میں لائے اور صرف لائے نہیں اللہ نے نبی بنائے اور امی ہے حضرت مریم علیہ السلام اببہ ارے بولو نا اببہ نہیں لوگوں نے کچھڑ اچھال مریم ویڈاوٹ ہزبان بغیر شوہر کے بچہ بغیر اببہ والا بچہ حضرت عیسیٰ تو ابھی پیدا ہوئے تھے ابھی جش جش پیدا ہوئے تھے اور سب نے حضرت مریم علیہ السلام کو توہمت لگائی کہ یہ بغیر شوہر کے بغیر اببہ کے یہ بچہ کیسے حضرت مریم نے کیا جواب دیا اشارے اشارے میں جواب دیا مجھے مت پوچھو بچے کوئی پوچھ لو وہ بتا دے گا کس کو پوچھ لو تو سب اور بچ سے ہو گئے کیا بھی پیدا ہوا بچہ اب کیا جواب دے گا بچے کو بولنے میں سوا سال کم سے کم دیر سال دو سال لگ دے یہ کیا جواب دے گا ابھی تو اتنا کہا کہ حضرت عیسیٰ نے پیدا ہوتے ہی جواب دینا شروع کر دیا بولو سبحان اللہ یہ بھی قرآن میں لکھا پارا نمبر اللہ نے فرمایا قلنی عبداللہ آتانی الکتاب و جعلنی نبیہ و جعلنی مبارکہ ایلما کنت و اوصالی بسطلات والزکاة ما دن کو حیہ حضرت عیسیٰ نے کہنا شروع کر دیا میں تو اللہ کا بندہ بولو سبحان اللہ ارے اللہ نے بغیر اببہ کے پیدا کیا لیکن مجھے تو آگے اللہ اسمان سے کتاب بھی دینے والا بولو سبحان اللہ اللہ مجھے نبی بھی بنانے والا اللہ مجھے برکت والا بنانے والا میں اپنے قوم کو نماز کا حکم دینے والا میں اپنے قوم کو زکاة کا حکم دینے والا یہ حضرت عیسیٰ کب تقریر کر رہے ہیں پیدا ہوتے ہی اور کیسے پیدا ہوئے بغیر لیکن لوگوں کی عادت ہوتی سب سننے کے بعد بھی نہیں مریم سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا کہ بغیر اببہ کے یہ بچہ آیا کیسے قرآن قریب نے کیا جواب دیا قرآن نے فرمایا میرے آدم آئے کیا نہیں آئے دنیا میں حضرت آدم آئے دنیا میں آیا نا ان کے امی اببہ اللہ نے فرمایا جب بغیر باپ اور بغیر ماں کے آدم کو پیدا کر سکتا تو صرف بغیر اببہ کے حضرت عیسیٰ کو کیوں پیدا نہیں کر سکتا خلال بغیر اببہ بغیر اببہ حضرت آدم کو پیدا فرمایا اِنَّ مَثَلَ عِنسَ اِنَّ مَثَلْ عِنسَ اِنَّ دَوَاهِ کَمَثَلْ يَادَمْ خَلَقَهُ مِنْ تُرَامَ سُنُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اللہ اللہ رب و تعالیٰ فرماتے میرے آدم کو دیکھو ان کی امی بھی نہیں ان کی اببہ بھی نہیں ان کی مدھر بھی نہیں ان کے فادر بھی نہیں پھر بھی میں نے پیدا کیا حضرت عیسیٰ کی امی تو نظر آتی ہے جو اللہ بغیر باب ماں کے پیدا کرے وہ اسے بغیر اببا کے پیدا کرے تو کیا تاجب کی بات ہے پورا سالہ رجل ساتھ میں بولے اولاد دینے والا کون میں نے بہت ڈیٹیل میں آپ کو بتایا بولا اولاد دینے والا کون میرے دوستو میں چار باتیں کہوں گا جس میں پہلی بات بہت امپورٹن ہے آج کے حالات میں سب سے زیادہ ضروری ہے میرا اور آپ کا ایمان بچا جائے میرا اور ایمان کی حفاظت ہو جائے بہت مشکلے میرے پیاروں اس لئے بلکل یقین کے ساتھ گہرائی کے ساتھ یعنی دن دن تقریب کے ساتھ مضموطی کے ساتھ کہو کرنے دھرنے والا کون جھمجھکا ہو لا الہ اب ادمیانی لا الہ ابھی بھی اب ادمیانی لا الہ اللہ سب کچھ کرنے دھرنے والا کون ہے اللہ آپ کو بڑا تاجب ہوگا قرآن پاکوں اٹھائیں معلوم ہوگا یہاں علماء کرام کو تو بے شک بہت زیادہ معلوم ہوگا قرآن پاک میں آٹھوہ پارا بلو کونسا پارا سورہ آرہ بلو سورہ آرہ آٹھوہ پارا اس میں اللہ لے ایک پیغمبر کا ذکر دیکھتے ہیں اب سنتے جانا اور میرا ساتھ دیکھتے جانا ایک پیغمبر جن کا نام حضرت حود حود کیا نام ہمارے یہاں نام رکھنے کا رواب یہ نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کوئی خاص بچے کا نام حود نہیں ہوتا تو ایک پیغمبر جن کا نام تھا حضرت حود اللہ نے ان کو نبی بنا ہے بلو اللہ ہم لو اور نبی سے بڑا عہدہ کوئی بھی نہیں سب ڈاکٹر وکیل لائر بہرشتر حافظ کاری عالم مفتی مجدد ولی سب پیچھے نبی ان سے بھی اوپر ہے بلو سبحان اللہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ نبی حضرت حود علیہ السلام کو اللہ نبی بنائے جب وہ نبی بنے بھئی نبی بنے بڑا تاجب ہوا بڑا سرپرائز ہوا اللہ میں نبی اللہ میں پیغمبر مجھے کان کیا کرنا اللہ نے فرما کان تو بہت کرنے ہیں لیکن سب بات میں کرنا ہے پہلے اپنی قوم میں جاؤ ان کی قوم کا نام قوم آد بلو کیا نام قوم ہے اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کو فرمایا اپنی قوم قوم آد میں جاؤ پہلے کام اعلان کرو پہلے کام اعلان کرو لا الہ پورا منجمہ بولے گا لا الہ یہ قرآن میں کہا پہ لکھا مناب کو پارا بتایا اٹوہ پارا کھلہ نے فرمایا وَإِلَىٰ عَدِنَا خَاہُمُ هُودًا قَالَ يَا خَوْمِ عَبُدُونُوَا مَا لَكُم مِنِ الٰہِ غَيْرُونَ اللہ عزیٰ رب و تعالیٰ فرما دی میرے پیغمبر ہو دے اپنی قوم قوم یاد کے پاک جاؤ اور جا کے اعلان کر دو پورا سالہ رے جنگ بولے اعلان کر دو آواز نہیں آرہی آرہی چلو یہ مناقبے پارے میں اس کے بعد والا روح ہو یعنی پارا وہی ہے پارا چیج نہیں آٹھوہ پارا ہی ہے لیکن اللہ ایک اور نبی کا ذکر کر رہے جن کا نام حضرت صالح پورا مجمع بولے گا حضرت اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ان کو ان کے زمانے میں نبی بنائے تو حضرت صالح اللہ میں نبی نبی مجھے کام کیا کرنا اللہ نے فرمایا قوم سمود کے پاس جاؤ قوم سمود کے پاس جاؤ اللہ کیا کرنا اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے ہیں مگر پورا سالہ نے جنگ بولے گا اللہ نے فرمایا بہت سارے کام کرنے ہیں مگر پہلے سکھ کا جمع دو لا الہ اللہ نے فرمایا وَإِلَا ثَمُدَا خَامُمْ صَالِحَا الْقَالِ يَا أَوْمِ عَبُدُوا غَمَالَكُمْ مِنْ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر صالح اپنی قوم قوم میں سمود میں جاؤ اور جا کے ٹھنکہ بجھا دو لا الہ آپ ساتھ نہیں دے پا رہے والا میرا بولو نیک مرتبہ لا الہ کتنے نبیوں کا حضرت حود لا الہ حضرت صالح بولو لا الہ ایک اور آگے والے نقوم میں جاؤ پارا وہی ہے چینج نہیں ہی ہاتھ ہوا پارا اللہ تعالیٰ اور نبی کا ذکر فرماتے حضرت شعید ہے بلو کون حضرت وہاں بھی اماء اللہ حضرت صلی اللہ تعالیٰ تو سم نبی بن گئے ہاں پیغمبر بن گئے اور اللہ تعالیٰ سے پوچھا اللہ کام کیا کرنا اللہ نے کہا ایک بستی میں جانا ہے بستی کا نام مدین ہے اس مدین بستی میں جانا اللہ جانا تو ہے نبی بھی بن گئے پیغمبر بھی بن گئے مگر کام کیا کرنا اللہ نے فرماتے جاؤ بستی میں جاؤ اعلان کر دو اللہ نے برمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پیغبر شعیب اعلان کر دو میرے پیارو جتنے امری آئے جتنے پیغمبر آئے جتنے رسول آئے جتنے میسنجر آئے جتنے پروفیٹ آئے سب کی ذمہ داری نمبر ون اللہ علیہ آجائے یہ بات بتاؤ ہمارے نبی میراج پر گئے بہت مشکل ہے بھائی ہاں یا نہ ہاں بولو میں کوئی آپ کا نکاح کبھا کروا رہا ہوں بھائی ہمارے نبی میراج پر گئے جب ہمارے نبی واپس ہو رہے بلنا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہو رہے تھے تو ہمارے نبی نے بھی پوچھا اللہ واپس مکہ جا رہا ہوں مکہ سے آئے مکہ جا رہا ہوں اللہ کام کیا کرنا اللہ نے فرمایے یہاں کہہ دیتا ہوں پھر لکھ کر بھی دے دوں گا کیا کام کرنا اللہ کیا کام کرنا جاؤ مکہ کی زمین پہ جاؤ اور جا کے دو کام کرنا کتنے کام کرنا سب نبیوں کو کتنے کام دیئے ایک لا الہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ مجھے زمین مکہ پہ جا کر آہ مکہ جا کر مجھے کیا کام کرنا اللہ نے فرمایا پہلا کام لا الہ اور دوسرا کام اپنی امت کے لئے معافی مانگتے رہنا بولو سبحان اللہ تم مانگتے جاؤ گے میں امت کو معاف کرتا چلا جاؤ گا یہ بھی قرآن میں لکھا پارا نمبر چھپیس بولو پارا نمبر اللہ نے فرمایا فَعْلَمْ جتنے کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑے فَعْلَمْ انہو لا الہ ان اللہ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ اللہ تعالیٰ وَتَعْلَىٰ فَرْمَاتے میرے مُسْتَفَىٰ او میرے مُجْتَبَىٰ او میرے مُرتَزَىٰ مکہ پہ جاؤ گے اعلان کر دینا لا الہ ہم سب ایمان والے نماشا ہاں بولو دیکھو میں فیصلے پر آ رہا ہوں ہم سب ایمان والے نماشا اور ایمان بہت ضروری ہے یقین کرنے دھرنے والا کون آواز بھی آنی کرنے دھرنے والا کون موت دینے والا کون زندگی دینے والا امیر بنانے والا غریب بنانے والا اے میرے پیارو اگر پہلے پارے کہ بات پڑھ کے میں آگے پڑھوں پہلا پارا تو بہت سے بچوں بچوں کو یاد ہوگا اللہ چار باتیں بتا کر پوچھتا ہے بندہ کے لئے اندر طاقت ہے ہمارا جواب نہیں تو پھر اللہ کہتا جب طاقت نہیں ہے تو پھر حوشیاری طائقوں کرتا ہے سب سے پہلا سوال اللہ پوچھتے ہیں اے میرا بندہ تُو زمین پیدا کر سکتا بھائی سالہ جنگ والے ساتھ میں بولو نا زمین پیدا کر سکتے ہاں زمین کے واسے لڑ سڑتے ہاں ایک چھوٹے سے پلوٹ کے واسے بھائی کے ساتھ میں چھوڑا نکال سکتا ہے بھائی کو غالی دے سکتا ہے بیوی کو طلب دے سکتا ہے زمین کے واسے سگے والوں سے لڑ سڑتا ہے لیکن اللہ پوچھتے تُو زمین پیدا کر سکتا کیا بولو گے اچھا اللہ کہتے ہیں زمین کی بات چھوڑ آج مان تو ہم کہیں گے اللہ جب یہ نہیں پیدا کر سکتا تو وہ کہاں سے پیدا کروں گا تو اللہ کہتے ہیں اچھا چل تیسری بات بتا تُو آسمان سے پانی اٹھار سکتا بولو جنل جب اللہ آخری بات کہتے ہیں چل تُو آسمان پیدا بھی نہیں کر سکتا آسمان سے پانی بھی نہیں اٹھار سکتا تُو زمین بھی پیدا نہیں کر سکتا اللہ کہتے ہیں اتنا تو میرے کو بتا اتنا تو میرے کو بتا کہ تیرے پاس کھیتی باری ہے تو آج بوے کل ہوگا ہے ایسا کر سکتا آج بولے تیرا کھیل ہے تیری زمین ہے اور تُو سمانے سے بہت بڑا کھیسی باڑی کرنے والا تُو فارمر ہے تُو کھیڑو تھے آج وہ کل اُگا کر سکتا اللہ کہتے ہیں جب یہ سب نہیں کر سکتا تو پھر گداری کیوں کرتا ہے کیوں کرتا ہے گداری یہ قرآن میں کونسا پارا میں نے آپ کو بتایا پہلا پہلا بولو کونسا پارا اللہ نے فرمایا الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِي رَاشَا وَالسَّمَاءَ بِنَاءَ وَأَعْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ التَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ پُورا مجموع بولے زمین کو بچھونا بنانے والا کون آسمن کو چچ بنانے والا کون آسمن سے پانی ہوتارنے والا کون ہمارے کھیتوں کو بڑے بڑے باگ واللالازار بنانے والا کون سب کے بعد آخر میں اللہ رکھو کہ آخر میں کہتے ہیں جب سب میں کرتا ہوں تو کئی فت تک سو رونا بھی لگا تو پھر میری ناشکری کرتا ہے گرداری کرتا ہے دھوکہ دیتا ہے گناہ کرتا ہے اسے دیکھو میں پہلی بات پر پھر آ رہا ہوں ہم کو وہ خدبہ بھی پڑھنا ہے کونسا چاہتا ہوں اور دو گھنٹے میں سب معاملے کو سمیتنے کا بھی ہے ہے نا سیرا سیرا اب ایک بلکل سیدھی بات پر ہمارے ایمان بچانا ضروری ہے کون کون تیار ہے بولو ایمان ہے بولو انشاءاللہ لینے بولو نا ماشاءاللہ ایمان ہے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ قیامت تک رہے گا انشاءاللہ اس کے لئے ضروری ہے کہ آواز میں کہو لا ایلہ کرنے دھرنے والا کون آپ کو ایک بہت تاجک کی بات بتاؤ ایک بہت بڑے تابعی تابعی جن کا نام ہے حضرت شہر یہ نام بھی بڑا نیا نام ہے ہمارے لئے شہر بولو کیا نام شہر ان کا نام ہے وہ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس گئے حالانکہ اس وقت گئے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فردہ فرما گئے اللہ کو پیارے ہو گئے ایک لمبا زمانہ گدر گیا یہ شہر جو ہے شہر یہ تو جوانے بیس بائیس سال کے جوانے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے پاس گئے اور وہ بیوی کا نام حضرت ام سلمہ بولو حضرت ام میں اور ایک بات یا دیکھنا ام سلمہ نبی کی بیوی ہے ہم امتیوں کی ماں ہیں بولو ہر نبی کی بیوی امت کی اللہ نے فرمایا میرے نبی کی جتنی بیویاں ہیں وہ امت کی جا ہوگی ماں ہوگی بیس بائیس سال کے جوان حضرت شہر یہ آئے مدینہ منور آئے حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اور ہماری ماں کے پاس آئے دیکھو کس طرح آئے آئے دروازے کے اوٹ میں کھڑے ہوگئے دروازے کے اوٹ میں کھڑے ہوگئے اور روتے روتے السلام علیکم السلام علیکم میری امہ اور میری ماں حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم گر میں اندر سے آباد آتی والے کو اللہ علیہ وسلم کون کہتے ہیں میں شہر شہر میں حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم جانتی تھی ان کا بہت نام ہے کہا میں شہر لیکن میں آپ کے پاس ایک سوال پوچھنے آیا ہوں میں دروازے کے باہر اوٹ میں کھڑا ہوں میری ماں آپ اندر ہی رہے آپ تکلیف نہ اٹھائے مجھے صرف اتنا بتائیں میں ایک سوال پوچھنے آیا ہوں آپ کی اجازت ہو تو میں سوال پوچھو اندر تھے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ پوچھو سوال انہوں نے کیا سوال پوچھا معلوم ہے سنو کیا سوال پوچھا کہا میرے نبی سب سے زیادہ کونسی دعا مانتے تھے میرے نبی بلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے نبی سب سے زیادہ زندگی میں کونسی دعا مانتے تھے اور وہ کہتے ہوئے امی صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ماں آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کیونکہ ہمارے نبی آنا جانا بیٹھنا اٹھنا کھانا پینا آپ کے ذات آپ ان کی بیوی ہیں آپ ہماری ماں ہیں تو آپ کو زیادہ معلوم ہوگا کہ میرے نبی سب سے زیادہ کونسی دعا مانتے تھے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا ہم سالار جنگ کا دل پھٹ جائے کیا جواب دیا حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے روتے روتے کہا میرے نبی سب سے زیادہ دعا مانتے تھے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے اللہ میرے ایمان کی اور کیسے مانتے تھے وہ بھی بتائے الفاظ بھی بتائے ہمارے نبی کیا دعا مانتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین پڑھو نا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علا دین حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نبی سب سے زیادہ یہ دعا مانتے تھے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرمائے تو جو حضرت شہر تھے لہا باہر کہہ دو لگے میرے نبی ایمان کی حفاظت کی دعا مانتے تھے اور ان کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا بلو بے شک ان کی وجہ سے ہم کو ایمان ملا علیہ پولی دنیا کو ایمان ملا نبی کے صدقے بلو بے شک سب کو ایمان ملا کلمہ ملا نبی کے صدقے شہر کہنے لگے امہ امی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا امہ میرے نبی یہ دعا کیوں بہت زیادہ مانتے تھے ایمان کی حفاظت فرمائے ایمان تو ان کا بہت مضبوط تھا کیونکہ ان کی وجہ سے تو ہم کو ایمان ملا حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہ آپ یہ دعا سب سے زیادہ کیوں مانتے ایمان کی حفاظت ایمان کی حفاظت ایمان کی حفاظت آپ یہ دعا کیوں مانتے ہیں اس لیے کہ ایمان سب سے بڑا ایمان اگر کسی کا ہے تو آپ کا ایمان ہے آپ یہ دعا کیوں مانتے حضرت امی صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اس وقت روئے تھے اور روتے روتے جواب دیا تھا سب لوگ جواب سننا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا ہمارے نبی نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قلوب بني آدم بین اسبوعین من اصابع الرحمن انشاء اقامہ و انشاء ازاقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جتنے لوگ ایامت تکاہیں گے ہم سب کے دل ساتھ میں بولو ہم سب کے اللہ کی دو اُنگلیوں کے بیچ میں اللہ کی اُنگلیاں اللہ کو معلوم کیسے لیکن ہمارے نبی نے فرما ہم سب کے دل بولو اللہ کی دو اور پھر ہمارے نبی نے روتے روتے فرما انشاء اقاما و انشاء ازاغا یوں انشاء اقاما و انشاء ازاغا جس کو چاہے گا اللہ موت کے وقت کلمہ دے دے گا اور جس کو چاہے گا اس کا دل دیڑا ہوگا اور موت کے وقت اللہ کلمہ چھیلے اس لیے ہم ایمان کی حفاظت کی دعا ماندے میرے پیارو سج بات آؤ ہمارے نبی سے بڑھ کر ایمان والا میں نے پورا مجمع بولی ہمارے نبی سے بڑھ کر اسلام والا ہمارے نبی سے بڑھ کر ایمان والا ہمارے نبی سے بڑھ کر احسان والا ہمارے نبی سے بڑھ کر تقوی والا ہمارے نبی سے بڑھ کر یادت اور مجاہدے والا ہمارا نبی سے بڑھ کر سوچا مقام والا ارے آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اتنے بڑے نبی کہتے اللہ میرے ایمان کی حفاظت فرما وہ یہ کہہ کر اپنے امت کو سنا رہے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا ایمان کے جانے کا معاملہ آ جائے گا ہمارے گناہ 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 اتنے ہو جائیں گے کہ ڈر لگے گا کہ کہیں موت کے وقت اللہ کلمے کو چھیند نہیں دے گا اس لئے میرے پیارو آج میں پہلی بات آپ سے بکاری کی طرف بھی مانگتا ہوں میرے پیارو اپنے ایمان کو بچا رہے ہیں حالات وقت خطرناک ہے لوگ ایمان سے پھیرے جا رہے ہیں حالات وقت خطرناک ہے میرے پیارو آپ بہار دکھلو کہ تو آپ کو پتا چلے گا بس آپ یہی پر ایک ہی دعا مانگتے رہے اللہ میرے نبی میں جو دعا مانگی تھی اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما میں امت ہی بھی وہی دعا مانگتا ہوں اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما بلو آمین اللہ ہم سب کے ایمان کو سلامت رکھے بلو آمین ہر نبی کی محنت ہر ولی کی محنت ہر صدیتی محنت ہر شہیر کی محنت اور ہر نیک آدمی کی محنت یہی ہے بلو لا اِلہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ مرکد الولو ماشاءاللہ مدرسہ علماء یا اسی طرح آپ نے دعوت تبلیغ کا کم دیکھا ہوگا یا اسی طرح آپ نے خانکہ دیکھا ہوگا یا آپ نے چھوٹے چھوٹے مقتب دیکھے ہوگے کیا ہے میرے پیارو چاہے وہ تبلیغ کی لائن ہو چاہے جعوت کی لائن ہو چاہے خانکہ کی لائن ہو چاہے وہ مدرسے کی لائن ہو چاہے علماء کی لائن ہو لائنہ الگ الگ ہے منزل لا اِلہ اس لئے میرے پیارو ہم سب تیہ کریں اپنے کلمے کو بچائیں گا انشاءاللہ اب ہمارا کلمہ دل میں ہے یا آؤٹ باہر کیسے پچا چلیں گا دل کو تو کوئی پھار نہیں سکتا میں بھی نہیں پھار کے دیکھ سکتا تو اس کے لئے ہم کو دیفینیشن پہ جانا پڑے ایک بہت بہت پیاری باری باری ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت مرزا مزہر بولو کیا نام نام سنا ہوگا نہیں سنا ہوگا مرزا مزہر بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں بہت سارے مریدین خانکہ میں ہوتے تھے حضرت مرزا مزہر اپنے جو چوکھٹ ہوتی اس پہ بیٹھتے تھے دعوت تبلیغ کی باتیں کرتے تھے ذکر کرواتے تھے ایک دن کوئی آیا ایک اجنبی آدھ بھی آیا اور آکر کہتا ہے حضرت یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا کیا اب جتنا مجمعہ تھا سب آکھیں پھانکے دیکھنے تھے کتنے بڑے اللہ کے ولی کو کوئی کلمے کا ترجمہ پوچھتا جب اللہ کے ولی ہے کوئی مسئلہ پوچھے آکر یہ پوچھنے کا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا یہ چھوٹا بچہ بھی بتائے گا لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی محبود مگر اللہ محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول یہ تو کوئی بچہ بھی بتا دے گا ہماریاں بچے مقتب میں پڑھتے تو پڑھتے لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی محبود سوائے اللہ کے محبود الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یہ تو بچے بچے کو معلوم ہیں اتنے بڑے اللہ کے ولی کو آ کر یہ سوال پوچھنا اچھا کر پوچھا حضرت مرزا مذر بیٹھے کسی نہ کر کہا حضرت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا کہا صحیح ترجمہ کرو برداشت ہوگا سب نے کہا حضرت کر دیجئے جب یہ ترجمہ تو ایک تو کہا وہی ترجمہ جو بچے کرتے ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا کہا صحیح ترجمہ کون کون سننے کو تیاری آئے اب بھی پتا چلے گا ہمارا ایمان ہے یا نہیں ہے صحیح ترجمہ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح ترجمہ ہر کام میں اپنی مرضی پیچھے اللہ رسول کی مرضی آگے سمجھ لو ایمان مکمل ہو گیا بولو سبحان اللہ ہر کام میں دنیا آخرت دکان کاروبار روپیہ پیسہ بی بی بچے ہر کام میں اپنی مرضی اللہ رسول کی مرضی سمجھ لو ایمان مکمل ہو گیا اور اگر کسی بھی کام میں اپنی مرضی بولو آگے اپنی مرضی آگے اور اللہ رسول کی مرضی کھٹکا ہے موت کے وقت کلمہ ملے گا کیا نہیں ملے گا بات سمجھ میں آگئے آپ لوگوں کو تو کون کون تیار ہے ہاتھ سے ایمان مضبوط انشاءاللہ لینے بولو ایمان تو چلو میں پہلا سابی میری پہلی بات پوری نہیں ہوئے چار باتیں میرے کو کرنا پہلی بات پر میں آ رہا ہوں اب کنارہ کنارہ آ رہا ہے پہلی بات بولو کرنے دھرنے والا کون اور ہم سب کا یقین بولو اللہ الہ اب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں اب برا نہیں مانا ہم کو اللہ سے در لگتا ہے یہ بہت مشکل ہے کیا نا مولا آپ محمد صلی اللہ مولا ان کو بولو نا کچھ بولے میں اس سوال کا جواب جاؤگے اللہ سے در لگتا ہے بھائے ہاں یا نہیں پوائنٹ پہ آجاؤنا ہاں یا نہیں بولو کیا ہے در لگتا ہے ہاں ہاں ہاتھ اوپر کر کے بول گے چلو چلو موسیلے بولو کون درتے درتے اللہ سے اور درنا بھی بولو نا درنا بھی اللہ خود سوری رحمان میں فرماتے سوری رحمان تو یاد ہوگی میرے ساتھ میں پڑھوگے اللہ خود سوری رحمان میں فرماتے میرا بندہ ہو میری بندی اللہ فرماتے مجھ سے درو مجھ سے درو اللہ آپ کیا دیں گے اللہ نے فرمایا مجھ سے در میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا بولو سبحان اللہ خلال یا کرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَمْبِهِ جَنَّتَان پڑو فَبِيَئِيَا لَا رَمْبِكُمَا تُكَذِّبَان ذَوَاتَ تَعْفَنَان فَبِيَئِيَا لَا رَمْبِكُمَا تُكَذِّبَان اللہ تَعْفَتَان فَرْمَاتے ہیں میرے بندے اور میری بندیا مجھ سے ڈر ہو میں جنتوں پہ جنت عطا کروں گا تو پورا مجموع بولے ہمیں اللہ سے سب ڈڑتے ہیں ایک اور بات بتا ہوں اے سالہ رجل شاید کوئی بولا نہیں ہوگا کچھ ہچکیاں محسوس ہوتی ہے یہ چاہیے پیسہ پیسہ حلال کس کو چاہیے حلال بہت چھپر پھڑ کے نہیں آپ لو گھبران آپ کو نہیں چاہیے میں سوما تک بیٹھوں گا چاہیے نہ چاہیے بلو چاہیے ارے ہاں بولو نہ چاہیے اس کا بھی میں علاج بتا رہا ہوں آپ کو چاہیے نہ چاہیے میں کہا کوئی علاج بتا ہوں میں کون آیا جو علاج بتا ہوں کہ پیسہ کسا مزے گا ہم اللہ سے پوچھیں کس سے پوچھے اللہ اللہ قرآن پاک میں کیا فرماتے اب چلو 28 پارے میں اللہ کیا فرماتے میرا بندہ مجھ سے ڈر اے میرا بندہ مجھ سے ڈر تو ہم نے پوچھا اللہ میں ڈروں گا اللہ میں ڈروں گا مجھے کیا ملے گا اللہ کے تیرے سارے پرابلم ختم بولو سبحانہ پھر علی اللہ فرماتے چھپ چھپ پھاڑ کے روزی دوں گا اور میں دوں گا تو سوچ لے کتنا دوں گا بھائی کوئی سالہ ری جنگ کا بڑا آدمی میرے کو بولے کاری احمد علی صاحب آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا بیان کیا میں آپ کو بہت بڑا انام دینے والا وہ یہاں کا بڑا آدمی میرے کو بولے اور جب میں باہر نکلی ہوں تو میں کوئی پچاس روکے دیکھیں نہیں وہ اپنا میں بڑا تو انام بھی بڑا تو جب اللہ کہتے ہیں میں روزی دوں گا تو اللہ تو تو ان کا انام اللہ نے کہا دیکھ میرے اسے ڈر تیرے سارے پرابلم ختم کروں گا پھر اللہ کہتے ہیں پیسہ دوں گا بہت پیسہ دوں گا تو سوچے گا نہیں وہاں وہاں سے پیسہ دوں گا اور پھر اللہ کیا کہتے ہیں معلوم ہے تو کوئی بھی کامی شروع کر دیں مجھ سے ڈر پھر کوئی بھی کام شروع کر دے ہم لوگ کیا بولتے ہیں معلوم میرا کام چلا 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 بس اب آخری موقع آیا اب معلوم نہیں میرے کام میں سب گھڑ بڑ ہو گئی اللہ فرماتے نہیں میرے سے در پھر کام شروع کر شروع کرنا تیرے ہاتھیں ہوگا اسے برکتوں کے ساتھ ختم کرنے والا میں رہا ہوں یہ کون سے پارے میں لکھایا لکھایا یہ حوالہ اس لئے دیتا ہوں کہ آپ بھی قرآن کریمیں دیکھ سکتے ہو اللہ نے فرمایا وَمَنْ يَتَّقِلَا يَجَعَلْ لَهُ مَخْرَجَا وَيَرْزُقُهُ مِنْ عَيْتُ لَا يَحْتَسِبِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهُ فَهُوَ حَسْبُهُ اِنَّ اللَّهَ بَالِقُ عَمَدِي اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے در سارے عظام لمحل کر دوں گا شب پر پھار کے روزی آتا کروں گا دینے والا کون اور اللہ فرماتا ہے کام کام شروع کرے گا مکمل کون کروائے گا اے میرے پیارو اب میرے کو بتاؤنا ایمان مضبوط انشاءاللہ اور پھر میں پوچھتا ہوں دیکھو یہ سوال بہت امکورٹن ہے اللہ سے درتے ہیں یا نہیں درتے ہیں اگر درتے ہیں تو یہ ساری چیزیں میں نے بتائی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں ساتھ میں بولو کون کون اللہ سے درتا ہاتھ اوپر کرے ماشاءاللہ اور بولو پورا منجمع بولے اور ساتھ سے بولو ہم اللہ سے درتے ہیں نا اللہ سے ہاں بولو نا سالہ جنگ والوں اسے نام اتنا پیارا ہے سالہ رہے جنگ ماشاءاللہ اور یہ میرے پر لینے آپ ہی آئے تھے ہاں تبیج میں سمجھا سالہ رہے جنگ آگیا پورا عربی بند کر آیا ماشاءاللہ میں گھبرا آیا اس کے ساتھ گالی میں بیٹھنے کو میں سمجھا میرے کو بیان کرنا کہ یہ کرنے والا ہے اتنا تو تیار میں میری شادی پہ بھی نہیں ہوا تھا ابھی میں ایک جگہ پہ گا میں نے کہا اے اوہ ہار پیار ہار پیار میں پینتا گیا پینتا گیا مجھے بعد میں کسی نے پوچھا مولا کیسا لگا میں نے کہا کہ جب دلہ بننا تھا تب نہ بنا آج بنا دیا کہ آپ لوگ سب لوگ بالکل مر میں ہونا اور ساتھ میں بولو پہلی بات پہ میں ختم کرنے جا رہا ہوں ہمیں اللہ سے درد لگتا ایک بل پھر آگی بل کر کے بولو لائی نا اور پھر بولو اللہ سے ہم درتے آواز سے درتے درتے ہیں نا پورا سالہ رہ جن ہم درتے ہیں نا اللہ سے دور سے بھی آئے کوئی بھگوان پور سے بھی آیا ہوگا ہے کوئی کٹک سے آیا ہوگا ہے ہمارے ساتھ نے رشید بھائی آیا ہے دور سے آیا ہے شرح بھی بہت دور سے آیا ہے معلوم نہیں اس کے دو دو گھر دو گھر ہے دو گھر ہے کہ دو بیوی ہے دو گھر ہے دو گھر ہے بیوی ہے کہ یہ بہت اچھا چلو اس پر بھی ہمارے اس پر آرے دو بیوی پر نا 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 سینے سینے پہلے بات کرو ایمان تو مضبوط کرو بھائی بولو نا اللہ سے درتے بات مان لو میں رات کو بارہ بجے موبائل پر کیا میں اللہ کو حضرت ناظرہ کرچوٹ نہیں بولی میں پوچھوں گا نہیں کسی کو کھڑا کر کے تو کیا کرتا ہے میرے میں نہیں ہمت کے کسی کو پوچھوں لیکن چہرے باتاتے ہیں رات کو موبائل پر کیا کرتے ہو ہمارے موبائل پر عورت آتی ہے آدھا کپڑا پہلے ہیں پیچھے گانا بچتا ہے وہ ناچتی ہے ہم دیکھتے ہیں بارہ منٹ پندرہ منٹ جتنی منٹ کی کلیپ ہم دیکھتے ہیں ایمان سے بتاؤ یا اللہ کا در ہے یا اللہ کا در ہے اچھا پھر صرف دیکھتے نہیں برابر دیکھے گا دیکھے گا اور اس کے بعد پھر رات کو دیر میں اپنے دوست کو فون کرتا ہلو وہ بھی رات کو کم بخط جاگ رہا ہے کیا ہوا آؤ بہت اچھی کلیپ آئی تیرے کو بھیجو 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 بھیجنا اس نے بھیجا بٹن دبایا اوکلیپ پاک گئی اس نے بارہ پندرہ منٹ دیکھا پھر فون کرتا ہلو سو تو نہیں گیا میں جھاگ رہا ہوں تیرے جواب کا انتدار کر رہا ہوں کیسے لگا باتا ویری ہوت ہوت نہیں نہیں آپ سب نے ہاتھ اٹھا کر کہا تھا جوانوں نے خاص کر کے سالہ رہے جنگ کے جوانوں نے کہ ہم کو اللہ سے در لگتا میں پوچھتا ہوں یہ کیا ہے یہ ننگی عورت کو دیکھنا جو ناچتی ہے یہ اللہ کا در ہے اچھا ایک بات سالہ رہے جنگ والے بتاؤ بھلے بہت خراب لگے گی بات لیکن ایک بات بتاؤ کہ یہ جو عورت ناچتی ہے ہمارے موبائل میں ناچتی ہے آدھا قدرہ پہن کے